انفارمیشن ٹکنالوجی کے اس دور میں نوجوان نسل سوال کرتی ہے کہ ماضی میں جب ہمارے دے ہاتھ میں سڑکے موٹر بجلی ٹیلی پون سمارٹ پون کمپیٹر اور انٹرنیٹ تو دور گڑیا و ریڈیو وغیرہ بھی نہیں تھے تو وہ لوگ روز مرہ کے امور کیسے سر انجام دیتے تھے ہم چند پرانے واقعات کی مدد سے انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں زندگی کے مسائل کیسے حل کرتے تھے تقسیم ہند سے قبل کی بات ہے ہمارے گاؤں کے چودری حبیب خان ایک جہاندیدہ بزرگ تھے اکثر سپر پیدل ہوتا تھا اس دور میں مسافروں کا راستے میں کسی اجنبی کا مہمان بننا قطعان معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا گرمیوں کی چلچلاتی دوپہر اپنی گوڑی اور اس کا بٹڑا پکڑے ایک اجنبی مہمان ان کے ڈیرے پر پہنچا لسی کے ساتھ لنج کرنے کے بعد اس نے آگے کے سپر کا ارادہ کیا تو مہزبان نے اسے نصیحت کی کہ ذرا احتیاط کرنا اس کچھ راستے پر چار میل کے پاسلے پر ایک ہوا ہے تم اس سے پانی نکال کر پیو گے تو گوڑی کا بچہ کوئے میں گر جائے گا ملکل اسی طرح ہوا مہمان واپس گوڑی دوڑا کر آیا اور خبیبہان سے پوچھا کہ کیا آپ کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ہد گوڑے رکھتا ہوا اور ان کی نفسیات سے آگاہ ہوں تم جس راستے سے جا رہے تھے اس میں اس کوئے سے پیرے کوئی عبادی نہیں مجھے معلوم تھا کہ پیاس سے تمہارا برا حال ہوگا اور تم کوئے دیکھ کر ضرور وہاں ڈول سے پانی نکال کر پیو گے اب گوڑے کے بچے کی پترت ہے کہ وہ نچلا نہیں بیٹھ سکتا وہ اور وہ پنگے لینے کا عادت بھی ہوتا ہے وہ کوئے کچھا ہے جس پر منڈیر نہیں بنائی گئی مجھے یقین تھا کہ تم پیاس کی شدت سے پانی پینے میں مگن ہو جاؤ گے اور گوڑی کا بچہ اپنے فطری تجسس سے مجبور ہو کر بار بار کوئے میں جانکے گا اور پسل کر کوئے میں گر جائے گا دوسرا واقعہ خوشاب کے رہائشی جسٹس لاہور ہائی کورٹ کازم علی ملک بتاتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے گرانوں کے درمیان میرے سکول کے دور سے پریت چلی آ رہی ہے تب لوگ دوست یاروں سے ملنے جاتے تو چند دن قیام بھی کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ انیس سو ستاون میں میرے بڑے بائی خاص منیحان سابق تحصیل دار چکوال کے تمہارے گاؤں کالاریا بدل بدل کر دو دن کا دور دراز کا سپر کر کے تمہارے بڑھو یعنی اپنے نوجوان دوستوں سے ملنے گئے چند دن بعد ایدل پتر آ گئی اور وہ گھر والوں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ عید سے پہلے ہر حال میں گھر پہن جائیں گے ان کے دوستوں ہمارے والد اور تایا وغیرہ نے ملک صاحب سے کہا کہ اس مرتبہ عید ہمارے ساتھ ادھر ہی مناؤ مل کر جو لیں گے اور نیزہ بازی اور کبرڈی کہلیں گے مہمان پریشان ہو گئے مگر دوستوں کی محبت دیوار بن کر کڑی ہو گئی گر رابطہ کر کے بتانے کا تو سرے سے ذریعہ ہی کوئی نہیں تھا عید سے ایک دو دن قبل تک تو ان کے گر والے اعتماد سے ان کی راہ دیکھتے رہے مگر چاند رات آ گئی تو سب پریشان ہو گئے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ واقعہ پیش آ گیا ہے رات گئے جب ملک صاحب کی واپسی کی امید دم توڑ گئی تب ان کی جہان دیدہ ماجی نے اپنے تجربے کو مرائکار لا کر سب سے پریعتماد لہجے میں کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں عید آ گئی ہے دوستوں نے ملک کو مجبور کیا ہوگا کہ رک جاؤ اور ملک قاسم دیرینہ محبت کی لاج رکھتے ہوئے عید کے لئے وہی ٹہر گیا ہے عید کے چوتے دن ملک قاسم اچانک اپنے گھر پہنچے اور اسارہ قصہ کہاں سنایا تو ماجی کی پہم و تجربے پر سب کو یقین آ گیا آج جدید انفرمیشن ٹکنالوجی کے تفیل ہمارے بچے لندن سے چلتے ہیں تو ہمیں پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہنچے ہیں جبکہ ماضی میں جب ان کا کوئی بزرگ دور دراز یعنی زدیک کے سپر پر ہفتہ یا مہینہ بر کھیلیے روانہ ہوتا تھا تو اس کے واپس آنے تک کسی کو اس کے بارے میں اور اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون زندہ ہے اور کون دنیا سے گزر گیا ناخواندگی غربت اور وسائل کی کمی اپنی جگہ مگر گاڑیوں جہازوں مشینوں اور لاوڈ سپیکروں کا بے ہنگم شور نہ ہونے کی وجہ سے آلودگی بھی نہیں ہوتی اور پیزہ بھی ساپ اور خاموش تھی ان کا سپر اور ملنا بہت کم لوگوں سے ہوتا تھا سو جو آواز وہ سن لیتے ان کے ذہن پر نقش ہو جاتی اوپر سے خواہشات اور ضرورتیں محدود ہو زندگی میں پیسے کا عمل دخل برائے نام ہو تو مسائل کم ہوتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے ان لوگوں کے پاس اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے تجربات سے پائدہ اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا لہٰذا ضرورتا ان کے خواہ سے خمسہ تیز تھے وہ راتوں میں راستے بھی تلاش کر لیتے تھے اور اندیرے میں دور جاتے آدمی کو بھی پہچان لیتے تھے ہمارے اسی سارا چچا مہدی خان کہتے ہیں کہ اس وقت وسائل نہیں تھے مگر سکون بہت تھا اب سہولتیں تو بہت ہیں مگر سکون نہیں وہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس جیسی کسی وبا سے لوگ چھپ چھاپ مرنا شروع کر دیتے تھے مگر اب موت سے زیادہ میڈیا نے ڈرہا ڈرہا کر نیندے حرام کی ہوئی ہے دوسرا وہ خوش نصیب اس نعمت سے بھی بہرمند تھے کہ کوئی رویت حلال کمیٹی نہیں تھی سو اگر مغرب کے بعد چاند نظر آ جاتا تو وہ لوگ اپنے محدود وسائل میں رہ کر خوشی و بری برپور عید مناتے تھے موسیقی